آج ہم بات کریں گے نائٹروجن سائیکل کے بارے میں تو اگر بات کی جائے سائیکلک فارم کی جیسی یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں نائٹروجن کا سائیکل اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ نائٹروجن جو ہے وہ ایٹموسفیر سے کس طرح سے لیونگ اورگنزمز کا پارٹ بنتی ہے یعنی جنداروں کی بوڈی کا حصہ بنتی ہے چاہے وہ انیمل ہو چاہے وہ پلانٹس ہو اور اس کے بعد دوبارہ کس طرح سے وہ ایٹموسفیر میں آتی ہے تو اس میں بہت سارے سٹیپس انوالو ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائٹروجن کی فکسیشن ہوتی ہے اس میں بہت سارے بکٹیریا انوالو ہوتے ہیں جنہیں نائٹروجن فکسنگ بکٹیریا ہیں نائٹریفائنگ بکٹیریا ہیں اور جب لیونگ اورگنزمز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی بوڈی کے اندر جو لاک ہوئی نائٹروجن ہے اسے جو ڈی کمپوزرز ہیں وہ واپس ایٹموسفیر میں ڈال دیتے ہیں انہیں ڈی نائٹریفائنگ بکٹیریا یا ڈی نائٹریفیکیشن کا پروسس کہا جاتا ہے تو اسے اب ان ڈیٹیل ہم سمجھتے ہیں ایک اینیمیشن کی مدد سے اینیمیشن ہم دیکھ رہی ہیں یوٹیوب کا ایک چینل سیون ایکٹیف سٹوڈیو سے اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کو ان لارج کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں نائٹریفائنگ سائیکل کو تو نائٹریفائنگ کی گربات کی جائے تو یہ بہت ہی ایسنشیل ایلمنٹ ہے تمام جانداروں کے لیے چاہے وہ پودیں ہوں جانور ہوں یا پھر ہم انسان ہوں کیونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے امائنو ایسیڈ کے لیے پروٹین کے لیے اور مختلف انزائمز کی سنتیسز کے لیے نائٹریفائنگ چاہیے ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ امائنو ایسیڈ پروٹین اور انزائمز ان تینوں کے بننے کے لیے نائٹریفائنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر نائٹریفائنگ نہ ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پتے جو ہیں وہ گیلو ہو جائیں گے اور گرنا شروع ہو جائیں گے جو فصلی ہیں کراپس ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت تنگ ہو جائے گی زمین کے اوپر کیونکہ ہم اور جانور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ڈیپنڈ کر رہے ہیں پودوں کے اوپر تو نائٹروجن جو ہے وہ ہمارے ایٹموسفیر میں موجود ہے اور ہم دیکھتے ہیں سیونٹی ایٹ پرسنٹ نائٹروجن موجود ہوتی ہے ہماری ہوا میں ہمارے ایٹموسفیر میں لیکن یہ جو نائٹروجن ہے اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے نائٹروجن استعمال کر سکتے ہیں یہ نائٹروجن جو ہے وہ سوائل کا پارٹ بنتی ہے اور پھر اس سے واپس جو ہے وہ ائر کا پارٹ بنتی ہے اس پورے سائیکل کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ورڈ اے بائیوٹک اے بائیوٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو نون لیونگ ہیں جیسے کہ اگر ہوا ہے اس میں نائٹروجن موجود ہے یعنی کہ وہ اے بائیوٹک کمپوننٹ میں موجود ہیں اور جب ہم بائیوٹک کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں تو جسے کہ پودی ہیں جانور ہیں اسی طرح سے کچھ جو ہی وہ مایکرو آرگنزمز ہیں تو وہ کیا ہیں جو بھی جاندار ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ بائیوٹک کمپوننٹ ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے بائیوٹک سے بائیوٹک کمپوننٹ اور بائیوٹک سے واپس اے بائیوٹک کمپوننٹ میں نائٹروجن جو ہی وہ اس طرح سے چلتی جاری ہے nitrogen cycle کو جو ہی ہم divide کر سکتے ہیں steps میں جیسے سب سے پہلا step ہے nitrogen fixation کا دوسرا جو step ہے nitrogen assimilation کہا جاتا ہے third step جو ہے وہ immunification ہے اور جو fourth step ہے اسے کہا جاتا ہے nitrification اور جو fifth step ہے اسے کہا جاتا ہے denitrification تو یہ 5 steps ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتی ہیں nitrogen fixation کی جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ پلانٹس ہوئیں وہ اٹموسفیرک نائٹروجن کو استعمال نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ کس فارم میں ہو اس فارم میں ہو کہ وہ پودے استعمال کر سکیں جیسے کہ امونیاں ہیں تو نائٹروجن کو پہلے کیا کیا جاتا ہے فکس کیا جاتا ہے جیسے پہلا سٹپ ہم نے بات کی تھی نا کیا ہے کہ نائٹروجن فکسیشن ہے اور اس سٹپ میں جو ہے وہ بہت ساری مایکرو آرگنزمز بھی انوالو ہوتے ہیں تو یہاں پہ نائٹروجن فکسیشن میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ اٹموسفیرک نائٹروجن جو ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے امونیا میں تاکہ لیونگ آرگنزمز جو ہوں اس کو استعمال کر سکیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پلانٹس خاص طور سے جو گراؤنڈ نٹ پلانٹس ہوتی ہیں ان کے پاس ہمیں اس طرح کے سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں جیسے جہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں میرا کرسر موجود ہے یہ جو ہمیں پھولا ہوا لگ رہا ہے ان کے اندر ہوتے ہیں خاص قسم کے بکٹیریا جو کہ اٹموسفیرک نائٹروجن کو فکس کر سکتے ہیں اگر ہم کچھ اگزامپلز کی بات کریں کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایزیٹو بیکٹر، کلاوسٹریڈیم، ناوسٹاک، این اینابینہ یہ کچھ اگزامپلز ہیں ان بکٹیریا کی جو ان پلانٹس کے جو نوڈیولز ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں اب یہ جو نائٹروجن فکسیشن ہے اس میں مائکرو آرگنزمز انوالف ہیں مائکرو آرگنزمز جو ہیں یہ بھی لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں اس لیے اس طرح کی جو نائٹروجن فکسیشن ہے اسے بائیلوجیکل نائٹروجن فکسیشن بھی کہا جاتا ہے یہاں پر ہم اپنے سامنے جو ہی وہ نائٹروجن سائیکل کے ایک سمپل فارم دیکھ رہی ہیں اور اس میں سے اگر ہم اس ٹیپ کی بات کریں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں نائٹروجن فکسنگ پروکریوٹس پروکریوٹس جو ہی وہ یونی سیللر آرگنزمز جیسے کہ بکٹیریا ہیں انہیں کہا جاتا ہے تو یہ ایٹموسفیرک نائٹروجن کو کنورٹ کر رہی ہیں امونیا میں کچھ اور بکٹیریا بھی ہوتی ہیں جو کہ امونیا کو کنورٹ کرتے ہیں نائٹرائٹ میں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹریٹس میں اسے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ابھی آگے ابھی ہم یہ دیکھ رہی ہیں کہ بائیلوجیکل نائٹروجن فکسنگ جس میں کہ ایٹموسفیرک نائٹروجن کو کنورٹ کر دیا گیا ہے امونیا میں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ این ایچ تھری یہ کس کا فرمولا ہے امونیا کا تو اس طرح سے جب نائٹروجن کی فکسنگ ہوتی ہے تو اسے بائیلوجیکل نائٹروجن فکسنگ کہا جاتا ہے ایک اور طرح سے بھی نائٹروجن جو ہے وہ فکس ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ایٹموسفیرک نائٹروجن فکسنگ اور یہ کس طرح سے ہوتی ہے یہ لائٹننگ کی وجہ سے لائٹننگ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بجلی کڑکتی ہے یا بجلی چمکتی ہے آسمان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موسم خراب ہو تو جب بجلی چمکتی ہے اس کی وجہ سے جو ہماری ایر میں موجود نائٹروجن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹموسفیرک نائٹروجن کو ہم اینٹو لکھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ دو نائٹروجن جو ہیں انہوں نے وہ مل کے ایک بانڈ بنایا ہے سوری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو نائٹروجن جو ہیں جب کمبائن کریں تو انہوں نے ایک مولیکیول بنایا ہے اور ان کے درمیان ٹرپل بانڈ موجود ہے اور یہ جو ٹرپل بانڈ ہے اس کو توڑنے کے لئے انرجی چاہیے یہ اوپر تو ہم نے دیکھا تھا کہ بکٹیریا جو ہیں وہ توڑے ہیں وہ بھی مختلف طرح سے انرجی کو استعمال کرتے ہیں یہاں پر جو انرجی استعمال ہو رہی ہے وہ لائٹننگ سے ہو رہی ہے اور اس سے یہ جو ان کا بانڈ ہے درمیان میں وہ بریک ہو جاتا ہے جب یہ بانڈ بریک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ہم ساتھ میں لکھ رہے تھے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں یہ بریک کر دیتے ہیں ایٹموسفیرک نائٹروجن کا جو مولیکیول ہے اس کے درمیان میں بانڈ کو اب جب یہ بانڈ بریک ہو جاتا ہے تو نائٹروجن اب کس فارم میں آ گئی ہے نائٹروجن اب ہمارے پاس اٹومک فارم میں اینٹو کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مولیکیول ہے اب وہ سمپل اس طرح سے نائٹروجن کی فارم میں آ گئی ہے بہت ری ایکٹیو ہوتی ہے ائر میں جو ہے وہ آکسیجن بھی موجود ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا بنا دیتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں نائٹروجن آکسائیڈ اب نائٹروجن آکسائیڈ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب لائٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بارش بھی ہوتی ہے یہ بارش کو جو ہے وہ ہم پریسپیٹیشن بھی کہتے ہیں اب جب یہ پانی کے ساتھ جو ہی جب یہ گیسز ری ایکٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد یہ نائٹرائٹس بنا دیتی ہیں نائٹرائٹس جس میں ہم کہتے ہیں کہ این او ٹو اور نیگٹیف کا سائن تو یہاں پہ ہم ایک چیز کو کریک کر لیتے ہیں نائٹروجن آکسائیڈ میں این او ہوتا ہے اور جب ہم آکسائیڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ نائٹرائٹ اور ساتھ میں نائٹریٹس بن جاتے ہیں اور اگر ہم نائٹریٹس کی بات کریں تو اس میں ہم لکھتے ہیں این او ٹری نیگٹیف تو یہ کیا ہے نائٹرائٹس اور یہ ہیں نائٹریٹس اب نائٹرائٹ اور نائٹریٹس جب آتی ہیں تو یہ جو ہیں یہ یوزیبل فارم ہے یعنی کہ پودے جو ہیں وہ انہیں استعمال کر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بھی نائٹروجن جو ہے وہ فکس ہو سکتی ہے ایک اور طریقے سے بھی نائٹروجن فکس کی جا سکتی ہے اسے کہا جاتا ہے انڈسٹریل نائٹروجن فکسیشن اور اس کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے امونیا کو جیسے کہ فرٹیلائزرز آپ نے سنی ہیں خاد اس میں کیا ہوتی ہے امونیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے ہائے پریشر اور ہائے ٹیمپریچر دیا جاتا ہے یعنی اس طرح کی کنڈیشن پروائیڈ کی جاتی ہیں جس میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن تو یہاں پر ہم اپنے سامنے کے لکھ لیتے ہیں کیونکہ امونیا کا فرمولا کیا ہوتا ہے NH3 تو اس کے لیے کیا چاہیے نائٹروجن چاہیے اور ہائیڈروجن چاہیے تو ان دونوں کے اوپر ہائے پریشر اور ہائے ٹیمپریچر کی کنڈیشن اپلائی کی جاتی ہے اور اس سے بنتا ہے امونیا اور پھر اس امونیا کو اس فرٹیلائزر کو اس خات کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جب ہم پودے اگاتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بھی نائٹروجن کو فکس کیا جاتا ہے تو اب اگر ہم واپس اپنی اینیمیشن کے سٹیپ کو دیکھیں تو ہم نے یہاں پر نائٹروجن سائیکل کی ڈیفرنٹ سٹیپس دیکھیں تو اس میں سے بھی ہم نے دیکھا ہے نائٹروجن فکسیشن جس میں ہم نے بات کی کہ نائٹروجن فکس ہوتی ہے بائیلوجیکلی بھی جس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائٹروجن بائیلوجیکل نائٹروجن فکسیشن اس کے علاوہ جو ہے وہ ایٹموسفیرک نائٹروجن فکسیشن بھی ہوتی ہے اور انڈسٹریل نائٹروجن فکسیشن بھی ہوتی ہے جو باقی کے سٹیپس ہیں نائٹروجن سائیکل کے وہ ہم ڈسکس کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں